بھائیوں اور دوستوں سے پہلے ساتھ ویڈیوز میں بنا چکا ہوں اور ہر ویڈیو جو جس میں ہم نے برننگ ایشیوز کے اوپر بات کی ہے ہم نے پولیس کے خلاف کھل کے بات کی ہے اور ہم نے پٹواریوں اور لینڈ ڈپارٹمنٹس اور ہم نے ہاؤزنگ ڈپارٹمنٹس ٹی ایم ایز کے اوپر کھل کے بات کی ہے ہم نے ڈاکٹرز کے اوپر اور اپنے ایڈوکیشن جو ہمارا انڈسٹری ہے اور جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ہم نے بات کی ہے اور ہر ویڈیو کے اوپر جو کمنٹس آئے ہیں تو میں سب لوگوں کا مشکور و ممنون ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا سے اور میرے رب کے کرم سے یہ جو ہم نے کہا جو چیزیں ہم نے ہائلائٹ کی ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے اور آپ کے تعاون کے لیے ہم درخواست گزاریں آپ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کریں اور نشاندہ ہی کریں کہ کہاں کہاں جو ہے وہ خرابیاں ہیں اس آٹھویں ویڈیو میں میں جس چیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے شراب خانے جوا خانے بھیگ مانگنے والے اور جو شہروں کے اندر چکلے کھلے ہوئے ہیں زنا جو ہو رہا ہے ان کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بھائیو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شام کے وقت آپ کے شہر میں جو بھیگ مانگنے والے ہیں لولے لگڑے لوگ کوئی کانا ہے کوئی بھینگا ہے کوئی لولا ہے کوئی لگڑا ہے ڈیسیبل اللہ نے پیدا کیا ہے اور میری ہمدردی ہے لیکن ان ڈیسیبل لوگوں کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ٹھیکے دار ہیں اور وہ بہت بڑا مافیا ہے وہ ٹھیکے دار از رات صبح صویرے اپنی گاڑیوں میں لاکر ان کو چوکوں میں چوراہوں میں پھینک کے چلے جاتے ہیں اور صبح سے شام تک ان عورتوں کے پاس چھوٹے دو سال ڈیٹھ سال کے معصوم بچے دھوپ میں سارا دن گزارتے ہیں اور ان لوگوں کو پاگل بنا کے بھیگ مانگتے رہتے ہیں شام کو وہی ٹھیکے دار ان کو اٹھا کے واپس جگیوں میں لے کے جاتے ہیں ہم نے اس چیز کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ طاقتور لوگ ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ یہ لوگ بھتا دیتے ہیں ایڈمنسٹریشن کو ہر شہر کے پولیس کے ایسے چو ساہبان کوئی ان کی طرف سے بھتا جاتا ہے لیکن جب حق کے اوپر ہم کھڑے ہوں گے تو یہ باطل انشاء لگ بٹ جائے گا اور آئیں ہم اپنے شہر کو ایسی گند سے ساف کریں ہم کھڑے ہوں ہمارے آنٹیا بنی ہوئی ہیں